بلکہ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر آزم کی کانوں تک یہ بات پہنچ سکے میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے وزیر آزم کے سینے میں جو دل ہے اس کی دھڑکنوں میں ذرا ہماری تکلیف کا بھی اظہار پیدا ہو جائے میرے بیان کرنے کا مقصد آپ نہیں ہے بلکہ اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھارت کے وزیر آزم کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات مجھے تو یقین نہیں ہے مگر میں اپنی کوشش کر رہا ہوں بحیثیتیں اس عظیم ملک ایک شہری کے ناتے بحیثیتیں ایک عوام کے منتخب شدہ نمائن دے کے ہم بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے وزیر آزم دلی میں اتنا برا فساد ہوا آپ نے اب تک اپنی زبان کو نہیں کھولا ہم بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں محترم پردھان منتری صاحب اتر پردیش میں کل آپ نے دو دو تخاریر تو کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو آپ نے کی جو آپ کا پسندیدہ ڈائلاغ ہے مگر آپ نے دلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بھارت کے وزیر آزم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پدھان منتری کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر سے زیادہ دور کے فاصلے پر نہیں بہت نزدید جس گھر میں آپ رہتے ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ بھارت کے جنتہ کا گھر ہے اس گھر سے آدھا گھنٹے کے پیس منٹ کے فاصلے پر جس میں اب تک چالیس سے زائد بلکہ فارٹی ٹو لوگوں کی ہلاکت ہوئیے مارے گئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں پدھان منتری آپ جانتے ہیں پدھان منتری کے اسی سے زائد لوگوں کو گولی لگی پدھان منتری کہ کہوں روپے کی جادادوں کو جلا دیا گیا نقصان ہو گیا ہم بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آئی بی کا آفیسر جس کا نام اس کو مار دیا گیا اور اتنا بے دردی سی انکیت کو مار آ گیا کہ اس کو جسم پر کئی چاہوں کے وار مار کر اس کی لاش کو برین میں پھیک دیا گیا بھارت کے وزیر آزم کیا جانتے بھی ہیں کہ وہ جو چار بچوں کا ویڈیو آیا تھا پرائی منسٹر آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی دل کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بھارت کے جتنے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کی نیوز آپ کو دی جاتی ہیں اور اس کا متعلق آپ دیکھتے ہیں اپنے آئی پائٹ کے اوپر مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار مسلم بچوں کو لٹا کر پولیس مارنے کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں کہ جنہ گن من پڑھو اور ایک بچہ تکلیف سے لیٹے لیٹے جنہ گن من پڑھ رہا ہے وزیر آزم آپ جانتے ہیں کہ ان چار بچوں میں ایک اوڈی تی شٹ پہناوا بچہ تھا جس کا نام پیدان منتری اس فیضان کی عمر تیویس سال کی تھی جو پولیس کی لاٹھیوں اور گولی کا شکار ہونے کے بعد بھی پولیس کے ظلم کی وجہ سے اسرار کی وجہ سے جنہ گن من پڑھ رہا تھا پیدان منتری آپ کو معلوم کہ فیضان کی موت ہو گئی اور اس کی ماں نے کیا کہا پیدان منتری سنیے اس کی ماں نے کہا کہ جب فیضان کی لاش کو گھر کو لایا گیا تو فیضان کے کھوپڑی سے خون بہرا تھا فیضان کا جبلہ ٹوٹا ہوا تھا پیدان منتری آپ یہ جانتے نہیں ہوں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آب تک ہم دیوانوں کی آواز پہنچ جائے پیدان منتری کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک پچھے سی سالہ مہیلہ جس کا نام اکبری بیگم تھا وہ جل گئی اپنے گھر میں مزیراعظم پچھے سی سالہ مہیلہ ہیں آپ تو مسلم مہیلہوں اسے دعویٰ کیے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اکبری بیگم پچھے سی سالہ ایک ضعیف عورت اپنے گھر میں جل گئی خاندان والے در کی کیفیت میں چھت پر چلے گئے تھے وہ ویڈیو بی بی سی میں جاری کیا تھا پیدان منتری آپ دیکھیں گے تو گھر میں جب بازو سے سیڑی سے اٹھارا گیا تو حیبت اور غیشب کی وجہ سے لوگوں نے بھول گیا کہ گھر میں ایک ضعیف ہماری دادی بھی ہے ماں بھی ہے بعد میں معلوم ہوا کہ اکبری بیگم ختم ہو گئی پیدان منتری کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آلوک کیواری چوبیس سال کے بچہ مر گیا پیدان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ دینیش کمار پینتیس سال کا ایک ڈریور ہے اس کو مار دیا گیا وزیراعظم بھارت کیا آپ جانتے ہیں کہ ویر بھان نامی ایک بھارت کا شہری کو سرپے گولی ماری گئی تو زاکر جو چھبیس سال کا ہے اس کے بھی سرپے گولی ماری گئی پیدان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ راہول سلنکی چھبیس سال کا سویلینیرین کا بچہ اس کو مار دیا گیا پیدان منتری کیا آپ جانتے ہیں کہ دیپک کمار کو گولی مار دیا گئی پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ راول تھاکور تیویس سال کا تھا وہ بھی مار دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ سلیمان جو لوہارہ تھا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس کو مار دیا گیا اس کی دکان جلا دی گئی پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ محمد شابان باویس سال کا ویلڈر تھا اس کو مار دیا گیا رتل لال پولیس کانسٹیبل کے پدان منطری ان کو مار دیا گیا انور ففٹی ایٹ یئرز کے ان کو زندہ جلا دیا گیا امین ایک سترہ سال کا بچہ اس کو مار دیا گیا پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ مدسر خان ایک آٹو ڈرائیور تھا اس کو ختم کر دیا گیا پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ آمیر اور حاشم دو بھائی تھے پدان منطری آمیر کی عمر تیس سال حاشم کی عمر سترہ سال دونوں کو ختم کر دے گیا پدان منطری پدان منطری کے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا پدان منطری کے آپ نے سنا کہ ایک طرف ایک بھائی کا حاشم کا سر دوسری طرف سترہ سال کے آمیر کا سر اس کا جنازہ اٹھایا گیا پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ مشرف کو گولی مار کر ڈرین میں پھیک دیا گیا موننس کو مار دیا گیا پدان منطری کے آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی پدان منطری مدسر خان کے بیٹے کی جو اپنی باپ کی لاش کے بازو کھڑے ہو کر رو رہا ہے پدان منطری مجھے تو نیم نہیں آئی جب سے میں نے مدسر اور انکت کی ماں کا انٹرویو سنا مجھے اب تک راتوں میں نیم نہیں آتی پدان منطری آپ کو آتی ہوگی تو ہم کو بھی بتائیے کیسے سونا اب ہم بتاؤ پدان منطری ہم کیسے سوئے کیسے سکون لیں کیونکہ مجھے مدسر کے بیٹے کی اپنے باپ کے لاش کے سام میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھ وہ تصویر مجھے اپنے اولاد کی آن دلاتی ہے انکت کی ماں کا انٹرویو میں کہنا وہ آئی بی کا فیسر انکت شرمہ کہ میرا بیٹا کام کو جا کر فون کرتا تھا کہ اما تو نے دوا لی نہیں لی وہ اتنی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا انکت شرمہ کہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا بتا ماں پیتا جی کو پیسے دوں یا نہ دوں پدان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بی ایس ایف کا آفیسر تھا جو تین سال جمہوں میں جس میں تین سال جمہوں میں خدمت تھی بی ایس ایف کا آفیسر وہاں پر پاکستان سے آئے وے دہشتگردوں سے مخابلہ کرتا تھا وہ اس کا نام ہے محمد انیس اس کے گھر پر لکھا ہوا تھا پدان منطری کہ میں بی ایس ایف کا کانسٹیبول ہوں تو ظالموں نے گھر میں گھس کر محمد انیس کے گھر کو جلا دیا پدان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد انیس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم انسٹالمنٹ میں جویلری خریدتے تھے تاکہ انیس کی شادی کرائیں گے اور اس کی ایک کزن کی شادی کرائیں گے ان کی پانچ لاکھ کی جویلری جل گئی دس لاکھ جل گئی پدان منطری آپ کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک آپ نے کچھ نہیں کہا ہم تو امید کر رہے تھے کہ آپ بھارت کے وزیر عاظم ہیں دستوری اخلاقی ذمہ داری آپ پر ہے آپ کچھ تو بولیں گے کچھ تو بولیں گے آپ کیونکہ مرنے والے پدان منطری پورے بھارت کے یہ کوئی دوسرے ملک نہیں ہے یہ بھارت کے شہری ہے اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے کچھ تو بولو پدان منطری خاموشی کو توڑو پدان منطری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رام کبار پاسوان کا پندرہ سال کا بیٹا نتن نائند کلاس کا تھا وہ مر گیا اس کو مار دیا گیا پدان منطری کیا آپ اتنی ہمت کر کے شیف ویہار کو جا سکتے ہیں پدان منطری آپ ہم بھارت کے وزیراعظم سے یہ ریکوست کر رہے ہیں کہ کبھی چلے جائیے نہ شیف ویہار کو جا کر دیکھیں شیف ویہار میں کیا ہو رہا ہے پدان منطری کیا آپ کو معلوم کہ ان فسادات میں مسلمانوں نے جو مکس لوکیلیٹی میں رہتے تھے اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے پدان منطری کیا آپ ان کو واپس لا کر اس محلے میں رکھیں گے کیا پدان منطری کریں گے یہ کام کیونکہ دلی کا law and order مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے پدان منطری ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنے کا ہم کو پورا حق ہے اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو بھاڑ میں جائے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ میں جب تک زندہ رہوں گا حق کو بیان کروں گا اور میری زبان اسی وقت ختم ہوگی جب میری آنگ بند ہو جائے گی اور میری آنگ بند ہونے سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ایسے اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو تیار کریں گے کہ بیٹا تم ہم سے زیادہ اچھا بولنا اور بولیں گے بیٹے بھی بولیں گے بیٹیاں بھی بولیں گی بچے بھی بولیں گے مہلا بھی بولیں گے مگر پدان منطری کچھ بولتے ہی نہیں ہے پدان منطری کے آپ جانتے کہ یہ فساد ایک منظم طریقے سے ہوا اور آپ کے ذہنیت آپ کی پاٹی کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے فساد ہوا پدان منطری ہے بڑی تیاری کے ساتھ ہوا پدان منطری یہ کمونل رائٹ یہ کمونل رائٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ پروگرام تھا پدان منطری ہم تو امید کر رہے تھے کہ دو ہزار دو سے آپ نے کچھ لسن لیا ہوگا اور دوبارہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ دو ہزار دو میں جنسائیڈ ہوا اب دو ہزار بیچ میں دلی میں جنسائیڈ ہوا پدان منطری دو ڈیکیڈز میں دو جنسائیڈ بتاؤ پدان منطری یہ کیا ہو رہا ہے کیوں آپ کے لیڈر نے بیان دیا تھا اور لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں کیوں دے گا وہ میرے بھائی میرے بزرگوں اور ٹی وی کے ذمہ داروں اور ٹی وی کے چینل پر جو اینکر بیٹھتے ہیں جو موڈی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وزیر آزم سے وہ محبت کرتے ہیں اور میں وزیر آزم کے اس عظیم وزارت عظماء کے عہدے کی عزت کرتا ہوں شخص کی نہیں عہدے کی عزت کرتا ہوں میں ہم ان انکروں سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ سوالات کیوں نہیں کرتے آپ میں اگر کیا کریں گے بچارے اگر پوچھ لیں گے تو پھر ان سے بھی کچھ ہو جائے گا پدان منطری کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم خاندان کو ایک ہندو نے بچایا ایک ہندو نے بچایا اور وہ مسلمان اینڈی ٹی وی کے ایک کلپ میں کہہ رہا ہے کہ میرے میں گھر پہ چھپ گیا اوپر جا کر تو میں نیچے دیکھ رہا تھا میرے بھائی کو دنگائیوں نے پکڑ لیا گولی ماری میرا بھائی نیچے گرا پھر تھا پھر گولی ماری اس کے بعد میرے بھائی کو جلا دیا اور ہندو کے اخبار کی آج رپورٹ ہے کہ اس خاندان کے اس بڑے بھائی نے جو بیان کیا اس نے مورچری میں جا کر اپنے بھائی کا ایک کٹا ہوا پیر کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ بھائی کو معلوم تھا کہ بھائی کے پیر کے انگلیوں کے ناخون ٹیڑے تھے کہا یہ میرا بھائی ہے پدان منتری جس ہم میں نہیں مل رہا ہے پدان منتری خالی ٹائنگ مل رہی ہے پدان منتری کچھ تو بولو پدان منتری آپ بھارت کے پرائی منسٹر ہیں آپ بی جے پی کے نہیں ہیں آپ صرف ان تین لوگوں کے پدان منتری نہیں ہیں جن کی تخاریر کی وجہ سے یہ تمام فساد ہوا ایک منصوبہ بن طریقے سے بتاؤ آپ یہ ہندو اخبار کیا اس کی ریپورٹ ہے پدان منتری کے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ٹائمز کے ایک مشہور حقیقر شیشیر گپتہ نے اخبار میں لکھا ہندوستان ٹائمز میں کہ بسس میں لوگوں کو لایا گیا تھا گوڑ کرانے کے لئے ہندوستان ٹائمز میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے نہیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں ہم وزیر آزم سے جاننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارت میں بھارت کی راجدانی بھارت کا دارالحکومت بھارت کا کیاپٹل انڈیا کا کیاپٹل نیو ڈلی میں شیویہار سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیویہار ایک خندیر نظر آ رہا ہے بھوت بستی نظر آ رہے ہیں شیویہار کون ہے پدان منتری یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں گولی مارو دیش کے غداروں کو پدان منتری کون ہیں یہ لوگ بتاؤ نہ پدان منتری ہم نے سمجھا تھا کہ چھے ڈسمبر نائنٹی ٹو میں مسجد کو شہادت کے بعد دوبارہ ہم نظارہ نہیں دیکھیں گے مگر اشوک نگر میں ہم نے دیکھ لیا پدان منتری کہ لوگ مسجد کی مینار پر چڑھ کر سپیکر کو توڑتے ہیں اس پر بھگوہ جھنگا لگاتے ہیں نیچے لوگ کھڑے تھالی مارتے ہیں پدان منتری ٹائمز آف انڈیا کے اغبار کی ریپورٹ ہے کیا ریپورٹ ہے کہ جب مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمان آئے چیک مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو مسلمانوں نے ہیومن چین بنا کر اس درگا کی مندر کو بچایا پدان منتری یہ کون ہے جنہوں نے مندر کو بچایا آپ جانتے ہیں ان کو ان کے کپڑے دیکھ کر آپ بتا دیجئے کون تھے لوگ بتائیے نا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یقین ہے کہ پدان منتری کچھ بولیں گے ایک سترہ سال کا بچہ ہے پدان منتری جس کا نام حریش سنگھ ہے جب گوڑ ہوئی جو ایک مسلمان کے پڑوسی تھا اس مسلمان نے اس کی گردن پکڑ کر اندر جاتو اس حریش سنگھ کے والد دلی کے ٹرانسپورٹ میں دریور ہے انہیں فون کر کر پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تو اس شخص کا نام وحاب تھا تو حریش سنگھ نے سترہ سال کے نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ اببا میں وحاب بھائی کے گھر میں آرام سے ہوں اور یہ بات پردان منتری آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک باگیل صاحب ہے پردان منتری باگیل صاحب نے جب ان کے پروش میں گھر میں آگ لگی تو باگیل صاحب نے جلتے ہوئے گھر میں گز کر سات مسلمانوں کی جان کو بچایا اور خود ستر پرسنٹ جل گئے پردان منتری ان کے بارے میں تو بول دو نہ کم سے کم باگیل کے بارے میں بول دو پردان منتری کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل ہے شیویہار کہ ان کا نام محمد عرفان ہے انہوں نے پائن تیس مرتبہ پولیس کا کانسٹیبل ہے پردان منتری پولیس کانسٹیبل نے پائن تیس مرتبہ پولیس کو فون کیا کہ آؤ بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے تو نو گھنٹے کے بعد پردان منتری آپ کی پولیس آئی اور وہ پولیس کانسٹیبل آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں لو عوام سے منگ کر کپڑے پہن کر نوکری پہ جا رہا ہوں میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں کیونکہ میرا گھر جل گیا پردان منتری یہ جو خساد ہوا ہے نا یہ منصوبہ بن طریقے سے ہوا ہے یہ تارگیٹڈ سٹرکسرل وائلنس ہے اور یہ اس کی ذمہ داری آپ کی حکومت پر آتی ہے پدان منتری یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ناکھانی ہے آپ نے آنکھیں بن کر لی لوگ بولتے مجھے کہ آپ نے کیوں ملایا لگ جا کر اس کو گجرات سے میں پدان منتری کو کہنا چاہ رہا ہوں پدان منتری جناب موڑی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایسان جعفری نے تین گھنٹے چار گھنٹے دو تین گھنٹے پولیس کو فون کیا تھا پولیس نہیں آئی جبکہ ایسان جعفری نے اس وقت کے چیف منسر کے آفیس کو بھی فون کیا پولیس نہیں آئی دنگائی گھسے ایسان جعفری کے جسم کے دست اکرے کیے اور ان کی بیوئی کے سامنے جسم تو جلا دیا تو وہ رکنے سابقہ رکنے پارلیمان تھی اب پدان منتری ہمارے بھارت کے ایکس پرائی منسٹر پدان منتری انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ایکس پرائی منسٹر ہوں گے پدان منتری سب ہوں گے نریش گجرال اندر کمار گجرال وزیراعظم کے بیٹے ہیں ایم پی ہیں انہوں نے خط جاری کیا کہ میں نے کئی گھنکے پولیس کو فون کیا کہ بچاؤ المسلمانوں کو کوئی پولیس میرا جواب نہیں تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پدان منتری پدان منتری یہ جو بچہ آپ جانتے ہوں گے پدان منتری زبیر کو پدان منتری آپ جانتے ہیں زبیر کون ہے زبیر وہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زبیر کے طراف تمام شیعتین جمع ہو کر زبیر کو لٹ اور تلوار سے مار رہے اور زبیر کی غلطی یہ تھی پدان منتری کہ وہ اجتماع سے واپس آ رہا تھا اجتماع میں دعا کی گئی تھی تو اس کا یقین تھا کہ جب دعا ہوئی تو ماں سے کچھ پھل اور میتھا اپنے خاندان کے لئے کراؤں گا تو ظالموں نے جو بولتے ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو انہوں نے انہوں نے ہی زبیر کو گھیر لیا خوب مارا زبیر کو بزان منتری زبیر کے سر پہ بزان منتری تیس ٹاکے ہیں زبیر کے سر پہ بزان منتری تیس ٹاکے ہیں بزان منتری کیا آپ زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں کیا زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں بھارت کے وزیر آزم کہ زبیر فکر مت کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں نہیں تیس ٹاکے ہیں تیس ٹاکے ہیں اب تک تو فون نہیں آیا تیس ٹاکے ہیں وہ فیضان بچہ جس کا ویڈیو سب دیکھے بلو ٹی شک میں جو مر گیا جس کے جبڑا توٹ گیا کھوپڑی سے خون بے رہا ہے پیدان منتری کیا آپ ان پولیس والوں کو سزا دلائیں گے پیدان منتری کیا آپ اس آئیٹی بنا دیئے اس آئیٹی انصاف نہیں کرے گی ایٹی فور میں سکھوں کا سکھوں کی نسل کشی ہوئی تھی سکھوں کے گلوں میں جلتے وے ٹیروں کو دالا گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں دلی میں اندرا گانڈی انصاف نہیں ملا پیدان منتری اس آئیٹی سے اب یہ کونسی اس آئیٹی بنا دیا ڈین hole ڈیروں کی famille تھے ڈیرργی موسیقا 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 کہ ہماری پہچان اب ہمارے کپوں سے اب کپوں کے اندر سے کیا ہو رہی ہے اتنی نفرت پدھان منٹری کیا یہ اچھا اچھا کام ہوا کہ کل ڈلی میں جلوس نکالا گیا آپ کے چہنے والوں کی طرف سے کیا وہ گجرات کے گورو یاترہ کی یاد نہیں جلاتا پدھان منٹری میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے وزیر آزم میری تخریر کو سنیں گے اور مجھ پر کیس بک کرنا ہے تو بک کر لو آپ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو آپ گولی مارنا ہے تو مار دو کیونکہ آپ کے چانے والوں کی نظر میں ردہ ہوں اگر دیش کے وزیر آزم سے سوال کرنا ان کو آئینہ دکھانا ان کی غلطیوں کو بتانا ان کی دستوری ذمہ داری کو وزیر آزم سبدو کوش ہو گئے اس کو یاد دلانا اگر غداری ہے تو سنو نعرے لگانے والو میں غداری کرتا رہوں گا اور تم مجھے اسی اس طرح سے ختم نہیں کرتا ہوگے گولی مارنا پڑے گا مگر گولی سے جشمانی موت ہوگی ذہن کی موت نہیں ہوگی جو ذہن دے کر جا رہا انشاءاللہ ہوتا کوئی جواب نہیں ہے سناٹہ ہے سناٹہ شاید وزیر آزم اتوار کے دن من کی بات میں ہماری تکلیف کو بیان کریں گے کیا میرے عزیز دوست اور مجھے منلس اتحاد المسلمین یہ کہتی ہے کہ دلی کا فساد دلی کا پرگرام دلی کا جینوسائد ایک منصوبہ بند تھا اور منصوبہ بند طریقے سے ہوا پورا ماحول پیدا کیا گیا نفرت کا اور یہ سب غریب مارے گئے چار مسجد شہید ہو گئی کہ درگاہ میں ایک چھوٹے بچے کا ویڈیو ہے اس کو جا کے چھوٹے پھیک دے جب وہ بچے کو کسی مسلمانوں نے پکڑ لیا تو اس کو مارا نے پدان منتری اس کو بولا بیٹا تُو نے غلط کام کیا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا عزت کے ساتھ اس کو پدان منتری پولیس کے حوالے کر دیا پدان منتری آپ کو جان کر حیرت بچے کو پکڑا جو یوپی سے آگیا تھا شاید پدان منتری آپ کی پولیس کیسی ہے پدان منتری یہ عجیب دلی کی پولیس ہے آپ کی پدان منتری یہ پولیس کے دلوں میں اتنی نفرت کیوں پیدا ہوگی مسلمانوں کے بارے میں پدان منتری ایک مسلمان ہنگریک پر گائل کرتا پولیس سے مدد کے لیے تو پولیس کہتی ہے کہ بھکتو ملو تدان منتری یہ کیسی پولیس ہے مگر ایک دلی کے پروس میں غازی آباد کا ایک آئی پیس آفیسر اس کا جوریز دکشن میں جب اس نے دیکھا کہ گھر جل رہے ہیں گولیا چل رہے ہیں اس نے کود کر آ کر اپنی اخلاقی جمعہ داری کو نبھایا ہم اس کو بھی سلام کرتے مگر دلی کے پولیس کمیشنر سے ہم کہتی ہے کہ کمیشنر صاحب جو ہٹ چکے ہیں کیا آپ کو ان چہروں کو دیکھ کر کبھی زندگی بر میند آئے گی اس بربادی کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا ان جلتے گھروں کو دیکھ کر تم کو اپنے گھر میں سکون نصیب ہوگا ہاں اگر تم انسان ہو تو تم کو کبھی اچھائیں سکون نصیب نہیں ہوگا جس کے دل میں دھڑک دل ہوگا جس کو انسانیت سے محبت ہوگی وہ برابر انصاف کرے گا آپ دیکھو کس ملک میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے بھارت میں جب نحرو وزیر آزم تھے تو ایک مسلمان نے فون کیا نحرو کو کہ میری دکان ہے جلانے آرہے تو نحرو نے کہا تو رک وہاں پر میں دس منٹ میں آرہا ہوں پریہ منسٹر تھا نحرو اور نحرو نے پولیس کو لے کر آرہا وہ پریہ منسٹر ہے پزان منطری ذرا نحرو سے سیکھ لیجئے کچھ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نحرو پسند نہیں ہے مگر کچھ تو میرے عزیز دوست اور بزرگو یہ مختصر وقت میں میں نے دلی کی بربادی کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں افسوس ہوتا ہے مجھے تکلیف میں انتیاز جلیل اور ہمارے تمام عراقی نے سملی اور مندلیف کے پورے عراقی نے بل دیا اپنی ایک مہینے کی تنخواہ دلی کے فساد میں برباد اور مرنے والوں کی انشاءاللہ ہم دیں گے اور میں دلی میں جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی کم سے کم ہم ان بہتے بہنے والے آنسوں کو تو پہنچ سکتے ہیں اگر انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو بھارت کو بچانا پڑے گا پدان منتری یاد رکھو کہ جس زبیر کو زبیر کو مارنے کی تصویر آئیسس نے اپنے میگزین پر لگا دی ولایت الہن اور خرائن کے آیات اس پر چھاب دی یہ آئیسس کو تم موقع دے رہے ہو